شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش خدمت ہے حفاظتِ قرآن پر مامون و رشید کے دربار کا واقعہ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے چودہ صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں اسی عبوطاب کے ساتھ موجود ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تاریخ قطب میں حفاظتِ قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں ان مختلف واقعات میں ایک معمون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامعہ الاحکام القرآن میں سنت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر مارف القرآن جلت نمبر پانچ صفحہ نمبر انتیس میں نکل کیا ہے اسی واقعہ کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ سنت متصل کے ساتھ امیر المومنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نکل کیا ہے مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباعثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے جس میں ہر اہلِ علم کو آنے کی اجازت تھی ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایناز آدمی معلوم ہوتا تھا جب گفتگو کی تو وہ بھی فسی اور بلیق اور علاقہ نا گفتگو تھی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو اس شخص نے اقرار کیا مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے اباؤ اجداد کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا یہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا مجلس مذاکرہ میں فقیحہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور امدہ تحقیقات پیش کی مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے جواب دیا جی ہاں وہی ہوں مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا میں ایک خطات اور خوش نفیس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے تین مختلف نقصے لکھے جس میں میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور میں یہ نقصے لے کر کنیسہ میں پہنچا یہودیوں نے بڑی رکبت سے ان نقصوں کو خرید لیا پھر اسی طرح میں نے انجیل کے تین نقصے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو بھی فروخت کیا تو اس کو بھی میں نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نقصے خرید لئے پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا اس کے بھی تین نقصے امدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی فاظت فرمائی ہے اس لئے میں مسلمان ہو گیا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اہد رسالت کو بھی تقریباً چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور گفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغریب ممالک میں اسی طرح قائم ہے ہر زمانہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے جوان بوڑھے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑ دے اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنسکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ